سلام ارہم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے پانے ہاں اتنا ہم والا ہے تو پیارے بچو آج ہم وقت کے بارے میں بات کریں گے اصل میں وقت جو ہے وہی دولت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں اپنا وقت جو ہے وہ کھیل کھوٹ میں گپ لگانے میں فضول کھنے میں گھر سے باہر رہنے میں ضائع نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے وقت ضائع کر دیا تو یہ وقت واپس نہیں آتا تو آج ہم دیکھیں گے کہ چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے ایم اور پی ایم لکھا ہوتا ہے تو یہ چوبیس گھنٹے جو ہوتے ہیں نا وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ بارہ گھنٹے لمبا ہوتا ہے اور یہ اے ایم اور پی ایم کہلاتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اے ایم کس کو کہتے ہیں اور پی ایم کس کو کہتے ہیں ایم لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دوپہر سے پہلے یعنی اگر وقت جو ہے وہ آدھی رات سے شروع ہو کر دوپہر بارہ بجے تک اگر آپ نے انگلیش میں دیکھا ہو تو لکھا ہوتا ہے الیون ایم یا سیون ایم اور جو پی ایم ہے وہ لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دوپہر کے بعد کے ہیں تو دوپہر بارہ بجے سے لے کے رات بارہ بجے تک ہم پی ایم لکھتے ہیں یعنی آدھی رات سے دوپہر تک ایم ٹائم ہوتا ہے اور دوپہر سے آدھی رات تک پی ایم ٹائم ہوتا ہے جیسے دن کے گیارہ بجے ہم ایم لکھیں گے اور رات کے گیارہ بجے ہم پی ایم لکھیں گے جیسے آلیا نے صبح اٹھنے کے لیے علام لگایا کیا وہ سیون ایم ہوگا یا سیون پی ایم ہوگا تو آپ اگر دیکھیں کہ صبح جو ہے وہ بارہ دوپہر سے پہلے سات بجے آتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے آلیا صبح سات بجے اٹھے گی تو انگلیش میں ہم لکھیں گے شاباش سیون ایم ہم لکھیں گے سیون ایم کہ وہ سات صبح کے سات بجے اٹھی ہے تو انگلیش میں اس کو سیون ایم کہتے ہیں اب میں دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ آلیا کی امی اسے رات سونے سے پہلے کہانی سناتی ہیں تو کیا یہ ایٹھ تھرٹی ایم ہوگا یا ایٹھ تھرٹی پی ایم ہوگا تو آپ دیکھیں کہ رات جو ساڑھے آٹھ بجتے ہیں وہ دوپہر کے بعد آتے ہیں تو دوپہر کے بعد جو بارہ بجے کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم پی ایم کہتے ہیں تو آلیا کی امی آلیا کو کہانی جو ہیں وہ رات کے ساڑھے آٹھ بجے سناتی ہیں وہ یہ آپ کو انگلیش میں ایم اور پی ایم کا مطلب اس سے واضح ہو جاتا ہے کون مثال لیتے ہیں علی رات کے کھانے سے پہلے ہاتھ دو رہا ہے تو یہ سکس ایم ٹائم ہوگا یا سکس پی ایم ٹائم ہوگا آپ پھر اس کو یاد کریں جو ہم نے پہلے کانسیپٹ پڑا ہے کہ رات دوپیر سے رات آدھی رات تک ہم بارہ بجے تک پی ایم لکھتے ہیں تو یہ ہوگا شاباش سکس پی ایم کہ رات کا کھانا ہم جو ہے وہ شام کو کھاتے ہیں اور بارہ بجے کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے رات بارہ بجے تک اس کو ہم اے ایم کہتے ہیں تو پیارے بچوں دولت کہتی ہے کہ صرف مجھے کماؤ اور ہر چیز بھول جاؤ وقت کہتا ہے صرف میرا پیچھا کرو اور واقعی چیزیں بھول جاؤ مستقبل کہتا ہے صرف میرے لئے کوشش کرو اور واقعی بھول جاؤ اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں ہر نعمت عطا کروں گا تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے اللہ ایک حدیث میں ہے کہ تم جب اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ اس سے بہتر محفل میں تمہیں یاد کرتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو چھوڑی نقصانہ پہنچا سکی اللہ کے حکم سے حضرت یونس مشکی کے پیٹ میں رہے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا لیکن اس نے نہیں جلایا حضرت موسیٰ کو پانی نے راستہ دیا تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی حالت میں بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا اپنی موت کو یاد رکھیں بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا ہے وقت کی قدر کریں زندگی کی قدر کریں تو یہ ہم دیکھتے ہیں it is two o'clock پہلے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی دیکھا تھا کہ جب بارہ پہ منٹ کی سوئی ہوتی ہے تو it is two o'clock اور جب اس کے بعد اس کو ہم two zero zero بھی لکھتے ہیں اور لفظوں میں بھی لکھتے ہیں اور جب وہ ایک پہ جاتی ہے تو کیونکہ پانچ منٹ بڑے نمبر کے درمیان ہوتے ہیں تو دو بج کا پانچ منٹ ہم کہتے ہیں پھر اگر وہ منٹ کی سوئی two پہ جائے تو اس کا مطلب ہے ten past کے داس منٹ گزر چکے ہیں اور جب پندہ منٹ گزر چکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں it is quarter past two یا سوا دو بجے اور کیونکہ clock کا ایک بٹا four حصہ ہوتا ہے اس لئے اس کو quarter یا چُتھائی حصہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد two twenty یا two twenty twenty past two اور دو بج کر بیچ منٹ بھی کہتے ہیں اگر گھڑی پہ دو پچیس منٹ ہوئے ہو تو ہم کہتے ہیں it is twenty five past two اور دو بج کر پچیس منٹ اور پھر ہم two thirty کو half past two بھی کہتے ہیں یا اڑھائی بجے بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد اگر thirty کے بعد جو ہے وہ ٹائم اوپر ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں two thirty five کو کہتے ہیں it is twenty five two thirty یعنی کہ تین بجنے میں پچیس منٹ رہتے ہیں کیونکہ پینتیس اور پچیس ساٹھ منٹ کے برابر ہوتے ہیں اسی طرح جب آدھے گھنٹے سے ہوتا ہے تو ہم two لگا کے اگلا نمبر لکھتے ہیں جیسے two forty five کو پونے تین بجے بھی کہتے ہیں دو بج کر پینتالیس منٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ تین بجنے میں ایک کورٹر باقی ہے تو ہم اس کو چوتھائی حصہ رہتا ہے تین بجنے میں اسی طرح تین بجنے میں داس منٹ دو بج کے پچاس منٹ کو کہتے ہیں تو یہ جب تھرٹی منٹ کے بعد سوئی آتی ہے تو وہ کوٹر ٹو ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے پاسٹ ہوتا ہے تو اسی طرح گھڑی کلاک جو ہے وہ پورا چکر پورا کر کے پھر تھری او کلاک پہ واپس بارہ پہ آ جاتی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا